اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانا یہ بھی کنجوس ہونے کی علامت ہے یہ سارے وہ امراض ہیں بیماریاں ہیں جو پیسے سے متعلق ہیں غیر اخلاقی طریقہ کیا ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو میرے ساتھ تو بہت ہو رہے ہیں آئے جی مفتی صاحب کے پاؤں دبانے یعنی احکر کے پاؤں دبانا شروع کر دی ہم سمجھ رہے ہیں بڑی عقیدت میں یہاں یہاں سے نا میں سفر میں بہت تھکا ہوا تھا مجھے اسے دبانا شروع کی ایک بندے نے بڑا مزہ آیا میں نے کہا اور ویڈیو بنا رہا ہے چھکے سے اتنی بڑی داڑی اس کی اور کیا کر رہا ہے مجھے کسی نے کان میں آکے کہا یہ بندہ کیش کرا رہا ہے آپ کو ویڈیو بنا کے میں نے کہا کیمرہ بند کرو کیمرہ بند کرتے اس نے دبانا بھی چھوڑ دی ویڈیو تو بنا لی تھی اس میں مجھے کسی نے بتایا اس کمبخت کا کام ہی ہے یہ یہ روحانی علاج کرتا ہے لوگوں کے روحانی علاج اور ڈرامے باز تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں روحانی علاج والا کسی کو کہہ دیا تو بغیرت کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے جب روحانی علاج والا کسی کو کہہ دیا نا تو بغیرت کہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں الحمدللہ میں پورے ملک میں بھی میں نے دورہ کیا نا ہر جگہ میں نے روحانی علاج والوں کو اتنا برا بلا کہا ہے میں نے کہا ان کی عقیدت لوگوں کے دلوں سے کسی طرح نکل جائے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں روحانی علاج والوں کی اتنی عقیدت بیٹھ چکی ہے کوئی کہہ رہے یہ ریون کے بزرگ ہیں کوئی کہہ رہے ان کا سال لگاوا ہے کوئی کہہ رہے ہیں دیوبندی خلیفہ ہیں تو لوگ سنتے نہیں ان کے خلاف اور ایک دم جوش میں کہ حضرت آپ کو کچھ مجھے جن مینہ آجائے کچھ آپ کو ہونا ہے میں نے اتنا بولا ہر بیان میں ہم گئے تھے ٹرس کے لیے سحلاب زدگان کے لیے پہلے روحانی علاج والوں کی وات لگاتا پھر سحلاب کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا تھا میں میں نے کہا ان کو عادت ہو جائے سننے کی ان کے خلاف سننے کی عادت ہو جائے گی نا پھر ان کے دل سے عقیدت یہ دلائل سے عقیدت نہیں نکلتی یہ ان کو بولتا رہو بولتا رہو بولتا رہو یہ دو نمبر ہوتے ہیں یہ بی غیرت ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کے دل سے ان کی عقیدت نکل جاتی ہے یہ کسی کام کے نہیں ہوتے یہ ٹچے ہوتے ہیں ان کے اپنا کچھ نہیں ہوتا اپنے مسائل حل نہیں کرتے то لوگوں کی دکانیں مسائل حل کے لیے بیڑھ جاتے ہیں تو اس طرح کر کر آکے اتنا کر دیا اب شروع شروع میں جب میں یہ بولتا تھا نا لوگ تھوڑا غصے ہوتے تھے حضرت یہ بات نہ کریں وہمارے فلانیں بزرگ ہیں اب الحمدللہ لوگ اب سن سن کے کیا ہو گئے ہیں عادی جیسے چار شادی میں میں شروع میں بولتا تھا اور بہت میرے بیانات پر پابندی لگا کرے نہ کرے سننے کے عادی ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی برداشت کر لو تو اب میں نے ان کو بغیرت بولنے بھی اس لئے چھوڑ دیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے روحانی علاج بول دیا لوگ آگے خود ہی القابات آٹو پہ ہو گئے ہیں لوگ نا جیسے میں سیلفیوں میں آٹو پہ ہو گیا ہوں کہیں بھی جاؤں نا اتنی سیلفیاں اتنی سیلفیاں کہ مجھے پتہ یہ بندہ آ رہا ہے سیلفی لے گا تو بعض جگہ ایسے ہوا کہ جو نہیں لے رہا تھا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا نا میں کھڑا ہوں میرے شاگر کہہ رہا ہے یہ کسی اور کام سے آیا ہے میں نے کہا ہم آٹو پہ ہو گئے ہیں ہم خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کتنی سیلفیاں لے لے گئے تو اب پتہ یہ چلا کہ وہ جو بندہ ہے نا جو یہاں میرے کمر دبا رہا ہے وہ فیزیو تھرپسٹ ہے وہ ہے بھی نہیں ایمی ڈرامے باز ہوگا وہ کمبہت اسی طرح بڑے بزرگوں کے دو دار دبا کے اور پھر ویڈیو ڈال دیتا ہے کہ دیکھو مفتی تارک مسعود صاحب بھی علاج کس سے کروارے ہیں مجھ سے کروارے ہیں مفتی تارک مسعود صاحب بھی مجھ سے علاج کروارے ہیں سمجھ رہے ہو گھٹیا طریقہ ہے یا نہیں ہے یار تم آئے عقیدت کا نام لے کے تم ملو سلام کرو ٹھیک ہے تم نے پاؤں دبانے ہیں دبا دو اچھی بات ہے ہمیں خوشی ہوگی یار چلو تھکے میں تم اپنی عقیدت میں دبا رہے ہو پاؤں بس اتنا کافی ہے اور اگر اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو تو بتا کے کرو بھائی مفتی صاحب میں فیزیو تھرپسٹ ہوں دو بول اگر آپ میرے لئے بولنے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی میرا کاروبار تھوڑا چمک جائے گا یہ بتا دو آپ یہ غیر اخلاقی نہیں ہے میرا موڈ ہوگا تو میں بتا دوں گا نہیں ہوگا تو میں بولوں گا نہیں بھائی میں جانتا ہی نہیں آپ کو پتہ نہیں فیزیو تھرپسٹ ہیں بھی کہ نہیں ہیں لیبل کچھ اور لگانا اور پیچھے سے اپنا کاروبار پروموٹ کرنا یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے سمجھ رہے ہیں لیبل آپ یہ لگا رہے ہوں کہ آپ عقیدت میں آئے ہیں اور پیچھے چورن بیچ رہے ہوں منجن بیچ رہے ہوں منجن ہے تو بتاؤ بھائی میں نے اس لیے آپ کو بلائے ہیں ایک بہت بڑا کلب ہے جیسے ہوتا ہے نا گیم بھی ہوتے ہیں سویمنگ پول بھی ہے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا پوری فیملی کے ساتھ آپ دو تین دن یہاں رہیں اچھا خاصا ان کا کرایا ہے لیکن ہم آپ سے کرایا نہیں لیں گے میں نے کہا کیوں نہیں لیں گے بھائی کرایا تو انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب اب اچھا آدمی تھا ایک نمبر وہ یہ کہہ سکتا تھا مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے یہ کہہ سکتا تھا نا اس نے کہا دیکھیں آپ آئیں گے ایک مشہور آدمی ہے اس سے ہمارا جو یہ کلب ہے یہ پروموٹ ہوگا تو ہمیں یہ فائدہ ہے اس کا جب ویڈیوز آئیں گے نا مفتی صاحب یہاں وہ جو واگا بارڈر پہ نہیں یوں یوں کر کے جا رہے ہیں مفتی صاحب ہمارا واگا بارڈر پہ پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا کوئی ان کو ٹائم دے ہم تو ویسے ہی چلے گئے لاہور گئے تھے بیان تھا ہم نے کہا چلو واگا بارڈر پہ چکل لگاتے ہیں وہ فوجیوں نے عزت اتنی دی انہوں نے وہاں لاغے کھڑا کر دیا مجھے ادھر پہ ہم یوں 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 ہی جا رہے ہیں تو کوئی کوئی لوگ بات یہ سمجھ رہے ہیں ان سے پریڈ کروائی گئی ہے وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اتفاق سے میں چلا گیا تھا وہاں بھی منجن بکرے تھے ہر جگہ منجن بکرہ ہے تو اب کیا ہے کہ پوری فیملی کو انہوں نے کہا کہ میں بلاتا ہوں تو آپ تین دن رہیں اور میں ویڈیوز جالوں گا میں نے کہا نہیں بھائی میں کمرشل نہیں ہوں نہ مجھے اس کا کمیشن چاہیے نہ میں آپ کو پروموٹ کروں گا میرا جو لیبل دنیا میں جائے گا وہ یہ جو جائے گا مفتی صاحب اب کیا کر رہے ہیں کمرشل ہو گئے ہیں مشہور ہو گئے تو اچھا ایک اور سمجھ لیں میری ایک ویڈیو چل رہی ہے فیس بک پہ جس پہ میں دیجیٹل قرآن کے بارے میں لوگوں کو وضاحت کر رہا ہوں دیجیٹل قرآن بھائی یہ کلپ بنا کے چلا دینا لازمی یہ جو میں بتا رہا ہوں اس کا الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا دیجیٹل قرآن ہے جس کے فضائل میں لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ بڑا اچھا قرآن ہے اور یہ خریدیں ہیں بہت زبردست چیزیں ہیں بچوں کا تو یہ خوب سمجھ لیں یہ کئی سال پرانا کلپ ہے اس وقت مجھے تجربہ نہیں تھا مجھے کسی نے وہ دیجیٹل قرآن دکھایا مجھے بڑا زبردست لگا میں نے کہا یار یہ تو میں اپنے بچوں کے لئے بھی لے جاتا ہوں تو انہوں نے کہا حضرت اسی پر ایک کلپ آپ ریکارڈ کروا دیں یہ بڑی زبردست چیز ہے تو میں نے کروا دیا مجھے اس وقت پتا نہیں تھا کہ یہ کیا مقصد ہے ان لوگوں کا سمجھ رہے ہو پھر بعد میں میں نے وہ بہت کوشش کی میں نے کہا لوگ مجھے سمجھیں گے میرا اس کمپنی سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے اب پرانی غلطیاں ہیں وہ چل رہی ہیں وہ ریورس کیونکہ وہ اتنا وائرل ہو گیا اتنا وائرل ہو گیا میں کہاں کہاں اس کو ہٹواؤں بھئی تو میری نہ اس کمپنی سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی کمیشن ہے خوب سمجھ لیں تو میرے کچھ پرانے کلپ ہیں چونکہ ہم جب زیادہ مشہور نہیں ہوئے تھے تو اس وقت ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے چیزیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی غیر اخلاقی طریقہ ہے پیسہ کمانے کا سمجھ رہو کیا نہیں سمجھ رہے کیونکہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کنجوس جو ہے نا کنجوس صرف اس کو نہیں کہتے جو پیسہ خرچ نہیں کرتا غلط طریقے سے غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانے کی کوچش کر رہا ہے یہ بھی کیا ایک نمبر کا کنجوس ہے اور کیا ہوا ایک صاحب آئے کہ میرا چار شادیوں کا دفتر ہے اور ویڈیو بنا رہے ہیں میں نے کیمرہ بند کروایا میں نے کہا اب کیا کر رہے ہیں وہ کیمرے میں لے آئے گا میرا چار شادیوں کا دفتر ہے اور کلپ چلا کے بنا کے چلا دے گا لوگ کہیں گے مفتی صاحب اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اس کا چار شادیوں کا دفتر وہ زبرتست اس سے فوراں رابطہ کیا جائے بیان ادھر سٹو شادی کے لیے رابطہ اس سے کرو میں نے اس کو بولا بھائی یہ ویڈیو بند کرو یار پھر پتا چلا جی آڈیو ریکارڈ کر لی اس نے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے تیرا شادیوں کا تو ہے بھائی چار کا ہو یا آٹھ کا ہو ہمیں کیا پتا ہے یہ بندہ کون ہے کتنے لوگ میرے پاس آ چکے ہیں میں کبھی ان کو ٹائم نہیں دیتا میرا شادیوں کا دفتر ہے آپ تو سنت کی بات کرتے ہیں آپ پروموٹ کریں اس دفتر کو میں نے کہا بھائی میں چار شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں آپ کا دفتر کی ترغیب میں نہیں لوگوں کو دوں گا مجھے کیا پتا ہے یہ کون ہے اور یہ خوب سمجھ لو اچھا ایک صاحب آئے کہنے لگے آپ میری تھوڑی حوصلہ افضائی کر دیں ویڈیو کیمرے میں میں نے چار شادیاں کی وی ہیں تھوڑی حوصلہ افضائی کر دیں تو میں نے کہا میں نہیں کروں گا آپ کی حوصلہ افضائی کیونکہ چار شادیاں جو کرتا ہے نا یا تو بہت پیسہ ہوتا ہے اس کو رشتہ ملتا ہے یاد رکھو جو آدمی کہنے ہیں میری چار بیوی ہیں ایک دم ہوشیار ہو جائے کرو اس سے یہ بتا دوں میں بہت ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے یا تو بہت پیسہ ہوگا تو اس کو چار شادیاں چار رشتے ملیں گے پھر ٹھیک ہے یہ صحیح ہے ظاہر ہے پیسہ ہوتا ہے تو پیسہ دیکھ کے لڑکیاں خود ہی آ رہی ہوتی ہیں یہاں بہت مشہور ہے کوئی مشہور لوگوں کے لئے رشتے آسان ہوتے ہیں پیسہ بھی نہیں ہے شہرت بھی نہیں ہے پھر اگر چار بیوی ہیں تو میں یقینی الزام کسی بھی نہیں لگا رہا اس کا خطرہ ہے کہ ایک نمبر کا فروڈی نہ ہوگی آگا اس نے عورتوں کو اللو بنا بنا کے سمجھ رہے ہو ورنہ دوسری بیوی ملنا اتنا مشکل ہے اس کو تیسری کہاں سے مل گئی چوتھی کیا ڈیزائن بھی کوئی بہت نارمل ڈیزائن ہے یا تو ہوتا نا کوئی ایسا ہینڈ سم سمارٹ ہوتا کہ وہ سعودیہ کا کوئی شہزادہ لگ رہا ہوتا دیکھنے میں دیکھنے میں بھی تو عجیب سا لگ رہا ہے میں تو اس پہ حران ہو رہا تھا کہ آپ نے ذرہ بتائیں گے آپ کو پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہے اور شہرت بھی نہیں ہے کوئی جانتا ہی نہیں آپ کو تو چار مل کہاں سے گئی آپ کو پھر پتا چلا کمبغت روحانی علاج کرتا ہے روحانی علاج والوں کی چار ہوتی ہیں یہ لڑکیوں کو اللو بنا بنا کے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو ہے نا یہ خوب سمجھ لو ایک ڈاکٹر تھے سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں نا انہوں نے مجھے بتایا کہ یورپ اور امریکہ میں پابندی ہے کہ اگر کوئی سائیکولوجسٹ وہ کسی کی کانسلنگ کر رہا ہے اس لڑکی سے وہ شادی نہیں کر سکتا کیوں دیکھو جب آپ کسی کی کانسلنگ کرتے ہو نا اس کو سمجھاتے ہو اس کو ریلیکس وہ آپ کی وجہ سے ریلیکس ہو رہی ہے اس کے دل میں آپ کے لیے لازمان کو جذبات پیدا ہوتے ہیں پوزیٹیف جو دو نمبر لوگ ہوتے ہیں ان جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں دو نمبر لوگ کیا کرتے ہیں ان جذبات کا بھائی کوئی سی پریشان لڑکی نے آپ کو فون کیا پریشان ہے وہ بیچاری غموں کی ماری ہوئی میں نے سمجھانا شروع کی ایکچولی دے پھر لڑکیاں جب فون کرتے ہیں آدمی سمجھاتا بھی بڑی ڈیٹیل میں جا کے ہے اس کو بہت تفصیل سے سمجھائے گا اس کو آدمی فون کرتا ہے آدمی دو منٹ میں سمجھا کے کہتا ہے بس اب کئی اور جا کے سمجھو جو میں نے سمجھانا تھا وہ کہہ رہے ہیں میرے سمجھ میں آیا ہے بھاڑا میں جایا تو سمجھ میں نہیں آیا لڑکی جب فون کرے گی آدمی تفصیل سے سمجھاتا ہے کہ جی دیکھیں ایکچولی وہ میری شوہر کی طرف سے ایسے مسائل چل رہے ہیں میرے مامو کی طرف سے اور مالی لحاظ سے بھی اور جن بھی آ رہے ہیں چڑیل بھی پوری تفصیل سے آدمی بات سنتا ہے چاہے کوئی بھی ہو میں نہیں سنتا کیونکہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں لیکن اللہ نے مجھے اس فتنے سے الحمدللہ اس لیے بچا ہے کہ مرپا ٹائم ہی نہیں ہے تو بہت ڈیٹیل سے آدمی سنتا ہے جی ایکچولی آپ ذرا ریپیٹ کریں آپ کے میاں کیا کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں بہت خطرناک آدمی ملا ہے آپ کو اب جب کوئی اس کے دکھڑے میں اس کا ساتھ دے گا نا اس کے شوہر کی برائیاں سنے گا اس سے اور اپنے میاں اور سسرال کے جھگڑوں کے علاوے تیرا کوئی کام ہوتا ہی نہیں دنیا میں کوئی بھی غمزدہ کی بات نہیں سن رہا ہوتا یہ سن رہے ہیں روحانی علاج والے یہ حضرت جی سن رہے ہیں تفصیل کے ساتھ اب جب پوری ڈیٹیل کے ساتھ سنتے ہیں تو اس کو پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایسی حقیقت بیان کر رہا ہوں اس چکر میں بہت سی معصوم لڑکیوں کے گھر تباہ کی ہیں روحانی علاج والوں نے اتنی بڑی بڑی ان کی گھٹنے تک پہنچی بھی داڑیاں ہیں میں نام نہیں لیتا فتنے کھڑے ہو جائیں گے اور میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کتنی لڑکیوں نے تو ہم سے رابطہ کیا کہ اس نے ہمارا شادی کیلئے ہمارا گھر زندگی برباد کر دی اس نے طلاقیں ہوئی ہیں ایسے ایسے روحانی چہرے آپ ان کے چہروں پہ دیکھو گئے آدمی کہا گا پتہ نہیں نور کے پورے ڈبے گرے ہوئے ان کے اوپر شادی شدہ لڑکیوں کو طلاقیں دلوا دلوا کے شادیاں کی ان سے اپنی خواہشات پوری کر کے طلاق دے کے چھوڑ دی اب جا بھئی جہاں تو ہمارا کام تھا ہو گیا سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے جب انسان کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے نا ایکچولی ایکچولی کر کے ایکچولی دیکھیں ہی ہوں تو وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف جذوات پیدا ہونا شروع پھر اس جذوات کا ناجائز تو کیونکہ گورے وہاں کے قانون بہت زبردست ہے تو مجھے ایک ڈاکٹر نہیں بتایا کہ وہاں پر یہ لاؤ ہے کہ آپ آپ کام سے کام رکھیں آپ نے فیس لیا اس کی کاؤنسلنگ کریں اس کو بولو پتلی گلی سے نکلو اب ہمارے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے اور بزرگی کا لیبل بھی لگاوا ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی داریاں ہوتی ہیں تو حضرت جی ہیں یہ تو مفتی صاحب ہیں لڑکیاں ان پر ویسے بھی زیادہ اعتماد کر رہی ہوتی ہیں تو فری ہو گئی اور فری ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جذبات ایک ایسا روحانی علاج والا بندہ ہے شکل سے بھی چرسی لگتا ہے اس نے گلشن اقبال کی ایک بہت کروڑ پتی لڑکی کو پھسایا پانچھے سال پرانا واقعہ بیان کر رہا ہوں اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے اس لڑکی نے بعد میں مجھے بتایا کہ اچھی خاصی خوبصورت خاندان کی خوبصورت لڑکی کروڑ پتی اور یہ روحانی جو ہے نا یہ شکل سے کیا لگتا ہے چرسی میں جانتا تھا اس روحانی کو میرے پاس سون آئے برباد ہو گئی میری زندگی تباہ ہو گئی یہ میری فلان سے شادی ہوئی ہے میں نے کہا فلان سے وہ تو ہم جانتے ہیں اس کو بچپن سے وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہہ رہی ہیں اصل میں وہ مجھے کچھ رات کو ڈرانے خواب آتے تھے یا کچھ ہو جاتے ہیں مسائل ہو جاتے ہیں تو میں نے اس سے رابطہ کیا کہ وہ تو بڑے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں تو انہوں نے مجھے عملیات بتایا یہ بتایا وہ بتایا پھر وہی وہی فون پہ ایکچولی ایکچولی کر کر آگے نا تو میرے دل میں جذبات پھر وہ مسمرزم کے بھی ماہر ہوتے ہیں یہ روحانی علاج والے اس کو یہ جادو سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں جن بھوز سے مسمرزم کرنا شروع کیا اس نے کہہ میرے دل میں ایسے عشق جذبات کہ میں نے اچھا اس کی پہلے سے بھی شادیاں تھی تو میں نے کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے حضرت جی سے کرنی ہے وہ حضرت جی کسی گاؤں دیہات کا یہ شہر کی اچھے خاندان کی اچھی لڑکی نہ اس حضرت جی کی ایڈیوکیشن نہ دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم اس کا کام ہی یہی ہے روحانیت کے منجن بیچنا تو اب اس کے بھائی کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا یار اس کی شکل دیکھو اس نے اپنے وہ یعنی اس کی شکل بھی یہاں دیکھئے ہیں موالیوں والے نہیں ہوتے ہیں بھائی مجبور ہو گئے بہن کو گھر سے رخصت کرنے پر پھر رخصت ہوئی ہے تو جب عذاب میں زندگی آئی ہے کہ بے جوڑ کی شادی نہ کوئی تکیری بنتا ان دونوں کی شادی کا جب زندگی عذاب میں آئی ہے تو پھر طلاق مانگی اس نے پھر طلاق لی ہے اس نے بھی جب ظاہر ہے دل بھر جاتا ہے تو اس نے بھی چھوڑ دیا اس کے بعد بھی کمبخت مسمرزم کرتا رہا ہے وہ کہیں تھانے میں جا رہی ہے اس کے خلاف تو یہ لوگ پھر مسمرزم کے بڑے ماہر ہوتے ہیں اور پھر وہ بیچاری بلکل ہی پاگل ہو گئی اب وہ پاگل ہی ہے باتوں سے پتا چل جاتا ہے اس کا اوپر کا دماغ کیا ہو گیا ہے خراب تو یہ ایک نہیں ہے یہ بہت ہیں بہت ہیں شادی شدہ لڑکیوں کو بے حقوب بنا کے ان کمبختوں نے شادی ہیں کی ہیں طلاقیں دلوا کے ان سے تو یہ تو میں ان روحانی عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو اچھے سمجھے جاتے ہیں جو اتنا خیال کرتے ہیں کہ طلاق دلوا کے شادی کرو ورنہ جو بلکل ہی کرپٹ ہو وہ تو طلاق اور زنا ان کے ہاں نکاح اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بنگالی پاڑا اور وہ وہ جو آمل جنیت بنگالی اور فلانہ بنگالی ان دو نمبروں کی بات نہیں کر رہا میں کہ یہ آپ سمجھیں ہاں ہاں وہ گندے نالے پہ ایک آمل بیٹھا ہوا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا میں ان آملوں کی بات کر رہا ہوں جو حسین داڑیاں لے کے نمازیں پڑھتے ہیں وہ ان کی بات کر رہا ہوں میں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اب مجھے وہ چار شادیوں جب اس نے کہا نا میرا کھلپ ریکارڈ کروا دیں میرے کان کھڑے ہو گئے میں نے کہا بھائی تیرے پاپ پیسہ ہے نہیں حضرت میں تو غریب آدمی ہوں میں نے کہا پیسہ بھی نہیں ہے شہرت بھی نہیں ہے تو تیرے کو چار بیویاں کون سے لائٹیں نکل رہی ہیں بھائی چمک پٹیاں لگی ہوئی ہیں جو تجھے چار مل میں سمجھ گیا کہ اس بندے نے لڑکیوں کو اللو بنا بنا کے شادی کی ہوگی ان سے لیکن وہ پتہ نہیں چھپکے سے کوئی آڈیا ریکارڈ کر لی ہے وہ چلا دے گا یہ اوپنلی چلاتے بھی نہیں ہیں اپنے خاص خاص کہیں اب یہ کیا کرے گا کئی لڑکی والوں کو پیغام بھیجے گا لڑکی والے کہیں کہ کون ہے بھائی تو دیکھیں مفتی صاحب بھی مجھے جانتے ہیں تو میں بار بار یہ اعلان کرتا ہوں کہ کسی کو میرے نام پہ چندہ مدو کسی کو میرے ریفرنس پہ رشتہ مدو میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں اچھے لوگ بہت ہیں الحمدللہ لیکن میں نہیں ذمہ داری اٹھاتا بھائی ہاں میں ذمہ داری اس کی اٹھاؤں گا جس کو میں پرسنلی جانتا ہوں گا تو یہ بھی پیسہ کمانے کا گھٹیا طریقہ ہے اور کنجوس کی ڈیفینیشن میں ایسا شخص بھی داخل ہے تو میں بات کو سمیٹھ کے جلدی سے ختم کرتا ہوں اسی ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی لے کے چلوں گا وقت بہت زیادہ ہوگیا ہے کوئی بھی طریقہ پیسہ کمانے کا جو غیر اخلاقی طریقہ ہو یہ بھی اس کی علامت ہے یہ بندہ کنجوس ہے یہ سخاوت کیا کرے گا یہ تو غیر اخلاقی طریقوں سے دوسروں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کے چکر میں لگا ہوا ہے کوئی بھی ایسا طریقہ اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں کسی کو کوئی گفت دے رہے ہیں آپ کی کمپنی ہے گفت دے رہے ہیں آپ اور سیلفی لے کے پھر اس کو ڈال رہے ہیں یوٹیوب پہ تاکہ آپ کا جو کمپنی کا وہ نام ہے نا وہ کیا ہو جائے مفتی تارک مسئول صاحب کے ساتھ دنیا میں پھیل جائے لے بھلا آپ گفت کا لگا رہے ہو اور پروموٹ اپنی کمپنی کو کر رہے ہو ایسے بھی ہمیں لوگ ملے ہیں اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا میں بدگمان ہو رہا ہوں بعض دفعہ واقعی گفت کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی وہ سیلفی لے کے ڈال دیتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے کاروبار کی نیت ہو اگر نیت ہے تو پھر یہ غلط ہے ہم نے یہاں پورٹکاست شروع کیا نمزان میں انٹرویوز وہاں کیا ہوا میرے پاس گفت آئے کہ جی آپ مہمانوں کو دیں ان گفتوں پر کمپنیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں تین چار دن میں دیتا رہا اس کے بعد میں نے کہا یہ کون سی کمپنی پروموٹ ہو رہی ہے بھائی یہ صحیح ہے نا پھر ہم نے وہ بند کروایا پتہ چلا جی جس نے سپانسر کیا تھا اس نے کمپنی کے ایڈویٹائزمنٹ کے لیے کیا ہوا تھا ہم فی سبیل اللہ سمجھ رہے ہیں تو یہ سارے غیر اخلاقی طریقے ہیں پیسہ کماؤ بتا کے کماؤ سمجھ رہے ہو بھائی ہم نے آپ کو بلا اس لیے رہے ہیں ہمارا ہوتل چلنی رہا آپ آئیں گے کھائیں گے ایک تصویریں ڈالیں گے تو چل جائے گا تمہیں نے آنا ہوگا آ جاؤں گا نہیں آنا ہوگا تمہیں نہیں آنگا نیت کچھ اور ہو جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْلُن تَسْتَقْفِر کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ واپس لینا ہے لیبل احسان کا لگا رہے ہو لیکن مقصد کیا ہے پیسہ کمانا ہے بعض دفعہ بڑے آدمی پر انسان احسان کرتا ہے اس کو پتا ہے اس پر احسان کروں گا تو ریٹرن بہت زیادہ ہوگا تو اس میں پھر آپ اس پر انویسٹ کاروبار کی نیت سے کرو اس پر احسان کا لیبل نہ لگاؤ حدیعہ کا گفت کا لیبل نہ لگاؤ کیونکہ آپ کی نیت گفت کی نہیں ہے آپ کی نیت اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے تو یہ سارے غیر اخلاقی طریقے میرے بھائی ان طریقوں سے پیسہ مت کماؤ یہ سیاری اور کنجوسوں میں سب سے پہلے آپ کے کوئی خریبی رشتدار ضرورت مند ہے آپ خود اس کا خیال کرو پہلی تاریخ کو خود مالک مکان کو آپ کے رایا دے دیا کرو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں یہ بیان یہ موضوع بہت طویل ہے اسی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بھی اس کو لے کے چلوں گا وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے چائنا کٹنگ میں مکان بنانا جائز ہے چائنا کٹنگ میں نماز پڑھنا چائنا کٹنگ اگر کسی کی ذاتی زمین پر قبضہ ہے وہ تو بالکل ہی حرام ہے اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اور اگر گورنمنٹ کے زمین ہے تو الیگل ہے گورنمنٹ خود ہی آگے گرا دے گی یہ تو کروڑوں کروڑوں روپے کی بیلڈنگ گورنمنٹ آگے گرا دیتی ہے اور پھر وہ راستہ بھی ہے نا وہ جب آپ گھیرتے ہیں تو گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے آفیس کی مسجد میں نماز دس سے پندرہ منٹ قیلولہ کرنا اور یہ معمول بنانا کیسے جائز ہے یار مسجد میں سو سکتے ہیں اگر نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو لیٹ کے سو بھی سکتے ہیں سونے کے لیے مسجد میں نہ آئے آئے نماز پڑھنے کے لیے اور تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا تو یہ ٹھیک ہے ہمارے دفتر میں آزان کی آواز نہیں آتی کیا جماعت کروانے سے پہلے آزان دینا ضروری ہے اور کیا اپنی انفیناتی نماز سے پہلے بھی آزان دینا اگر آزان کی کہیں بھی آواز نہیں آتی دور دور تک مسجد نہیں ہے تو پھر آزان دینی چاہیے اگر کہیں محلے میں مسجد ہے اس کی آزان ہو جاتی ہے تو پھر تو اصولی طور پر تو آفس میں نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے پھر مسجد کی جماعت واجب ہے سمجھ رہے ہو اگر آفس کے قریب میں کوئی مسجد ہے تو آپ کو کام چھوڑ کے مسجد کی جماعت میں حاضری دینا ضروری ہے اگر مسجد دور ہے تو پھر آپ وہیں جماعت کر سکتے ہیں تو اگر کہیں سے آزان کی آواز دور سے بھی آ رہی ہے تو پھر آزان دینے کی ضرورت نہیں ہے نہیں آ رہی تو پھر آزان دیں آپ انفرادی نماز میں بھی آزان دینی چاہیے اگر فرض پڑھ رہے ہیں تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ سارے عالم تک دین پہنچاؤ اس کے لیے نکلو جبکہ دین تو اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کو درست کرو پھر اپنے محلے کو درست کرو پھر اپنے شہر کو درست کرو پھر اپنے صوبے کو درست کرو پھر ساتھ والا جو صوبہ ہے اس کو درست کرو پھر اپنے ملک کو پھر ساتھ والے ملک کو کوئی بھی درست نہیں ہوگا سب چیزیں ساتھ ساتھی ہوں گی ٹھیک ہے نا جیسے لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیسہ کماؤں پھر شادی کرو ہم کہتے ہیں دونوں کام ساتھ ساتھ شروع کرو جنہوں نے کہا نا ہم پہلے پیسہ کمائیں گے پھر شادی کریں گے پیسہ انہوں نے کمالیا جب شادی کرنے لگے تو پھر ان کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ ان کے پاس جب بادام آئے انہوں نے کہا کھانے کے لیے دانت ہے نہیں بادام کے پیسے تو آگئے کھانے کے لیے دانت جتنا جنگ ہوتا ہے نا جتنا کم عمر ہوگا اتنا ہی شادی کا اس کا مزائل لطف ہے اور بیوی سے عشق ہوگا اس کو محبت ہوگی جیسے جیسے عمر زیادہ ہے تو بیانہ سنتا رہے گا بیگم سے محبت کے بارے میں ٹھیک ہے نا کہ اچھا اسلام میں یہ بھی ہے کہ بیوی سے محبت بھی کرنے چاہیے میں نیت کرتا ہوں بیگم سے محبت کرنے کی ایسے کرتا ہر چیز کی ایک یہ جو ہوتی ہے تو ایسے ہی میرے بھائی تبلیغی حضرات جو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں وہ سارے کام ساتھ ساتھ کر گھر کی بھی فکر کرو اپنی بھی فکر سہروز ہے بھی چار مہینے بھی سب کام ایک ساتھ ہی ہوں گے ورنہ نہ گھر سیدھا ہوگا نہ محلہ سیدھا ہوگا جس کی ظاہری برائی معلوم ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے مگل سگرٹ پیتا ہے نامحرم سے بات کرتا ہے خود سے ایسے شخص کو امام بنانا تو ٹھیک نہیں ہے جو نامحرم لڑکیوں سے فری ہو رہا ہے ایسے شخص کو خود سے امام بنانا لیکن مسجد کا امام بن گیا ہے تو اب ہٹانے پر قدرت نہیں ہے تو پھر اسی کے پیچھے نماز پڑھیں ڈیرڈ اینڈ کی الگ مسجد نہ بنائے جماعت کون کروا سکتا ہے کوئی بھی جو جس میں ظاہری طور پر کوئی فاسق فاجر نہ ہو وہ جماعت کرا سکتا ہے داڑی والے کو ترجی دینی چاہیے جماعت کی نماز میں فرض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی صورت ملا لی ہو تو صدہ صحب کرنا چاہیے نہیں فرض کی تیسری چوتھی میں صرف صورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے لیکن اگر کسی نے صورت ملا بھی لی تو بھی صدہ صحب نہیں ہوتا اس سے کرکٹ میچ ہار کر ہو رہا ہے یہ بات صحیح ہے بالکل یہ چیزیں نیچرل ہیں ہمارے ہاں دیندار لوگ بعض چیزوں میں غلوف کرتے ہیں میں تو اس کا قائل ہوں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگاؤ ہی نہیں میچز میں سمجھ رہے ہو نا دلچسپی مت لو ٹائم ویسٹنگ ہے لیکن اگر کوئی دیکھ رہا ہے نا تو جیتنے پہ خوشی بھی ہوگی نیچرل ہے یہ ہارنے پہ غم بھی ہوگا اب اس میں ہم پابندی لگاتے ہیں کہ دیکھو مگر جیتنے پہ خوش نہ ہو یا تھوڑے سے خوش ہو یہ نہیں ہوتا پھر صحیح ہے نا میں نے تو دیکھا ہی نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ انڈیا پاکستان کا کب میچ ہو ہمارے اور اتنے غم ہیں اب مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں تو پھر وہی آدمی کہتا ہے چلو یار کرکڑ کا میچ ہی دیکھ رہا ہے نا زیادہ سختی نہیں پہلے میں بہت سختی کرتا تھا اس مسئلے میں نہیں دیکھنے دیتا تھا لیکن اب یہی کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کیا کیا دیکھ رہے ہیں یار چلو اس سے تو بہتری ہے نا لیکن اس کو اتنا اعتدال میں ضرور رکھو خدا کا واسطہ اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ نہ بناو ہار جیتے چلتی ہے اصل ہے بارڈر پہ جنگ جیتنا سمجھتے ہو نا وہ جنگ اصل جنگ ہے یہ گین بلے کی جنگ کیا یہ تو تکے لگ رہے ہوتے ہیں چکا لگ گیا لگ گیا نہیں لگا تو یہ در سے گین چلی گیا اس میں کیا ہے جتنی بھی ٹیم محنت کر لے پھر بھی ہارنے کا امکان موجود ہے کیونکہ یہ دپل والا کام ہے کرکٹ کا بالنگ کرائی اس نے وہ ٹانگوں کے بیچ سے نکل گئی بود میں چلی گئی اب کیا کر سکتے ہیں کرکٹ پہ لگ گئی جا کے وہ ٹوڑ گئے تو بس ہو گئے اب کیا کر جتنا بھی اچھا بیٹس مین ہو ہو سکتا ہی ہے تو ان چیزوں میں کوئی آپ کی قابلیت کا بہت زیادہ دخل نہیں ہوتا تکے لگ رہے ہوتے ہیں تکے لگ رہے ہوتے ہیں